سلام علیکم ناظرین مباشر ایڈویٹائزنگی جنسی یوٹیوب چینلل کے جانب سے میں مباشر قبالر بھی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں جو سائنیج ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والے ہیں الحمدللہ اے پلس پریمیم کالٹی سائنیج ہے یہ اور اس کی فنشنگ کالٹی اگر اس کے لیٹر آپ دیکھیں تو بہت نفاست کے ساتھ بہت ہی نیٹ اینڈ کلنگ تیار ہوئے اس کے علاوہ اس کی جو بیک سائٹ کی جو شیٹ ہے جو بلیک کلر کی ہے بیک گراؤنڈ اس کی وہ بھی ہائی گلوس بلیک یوز کی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر سب سے جو مین چیز ہم نے یوز کی ہے وہ ہے ایل ایڈی موڈیول جو اس کے اندر لائٹنگ ہے ہمیشہ جو بھی بورڈ تیار ہوتے ہیں مارکٹ میں جتنے بھی آپ نے بورڈ لگے دیکھیں ہوں گے ان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ آدھے چل رہے ہیں آدھے نہیں چل رہے ہیں یہاں پھر کسی میں لائٹ کم ہے کسی میں زیادہ ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے لائٹس جو ہیں وہ بہت ہلکی والی جو چیز کی ہوتی ہیں بعض اوقات یہ دے کلائنٹ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بجٹ کو نیچے لے کے آ رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہر سستا 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 کوالٹی پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا کوالٹی پر بات بھی کریں تو کیا کریں کلائنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ سٹیپ سے نکل کے آپ ایلیڈی موڈیولز کی طرف آئیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی سائن ایج باز وقت بہت برائیٹ نظر آتا ہے جب آن کرتے ہیں بہت برائیٹ ہے کسٹمر خوش ہو جاتے ہیں بڑی روشنی ہے چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک کوئی پانچ دس دن پندرہ دن بیس دن بات پچیس دن بات تیس دن بات انسی لائٹ آسطہ آسطہ ڈیم ہونی شروع ہو جاتی ہے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ایک آت بارش ہوئی تھوڑی سی بھی نمی بورڈ کے اندر گئی اور اس کے بعد ان کے لیٹر آدھے چل رہے ہوتے ہیں آدھے بند ہو رہے ہوتے ہیں اور جب اس وینڈر کو کال کرتے ہیں جس سے انہوں نے وہ بورڈ بنوایا ہوتا ہے وہ بندہ کبھی فون نہیں ریسیو کرے گا کبھی بھی اس کی کمپلین کرنے کو نہیں آئے گا کیوں کیونکہ وہ لائٹ ہیں رپیر نہیں ہوتی وہ چینج کرنی پڑتی ہے اور چینج کرنے کے بعد جب دوبارہ لگاتے ہیں ایک مثال ہے فرض کریں ایک لاکھ روپے کا جس نے بورڈ بنایا تو اس کو بیس تیز دار اوپر دوبارہ لگانے پڑیں گے اگر دو لاکھ روپے کا بورڈ بنایا تو اس کو چالیس پچاس دار پر دوبارہ لگانے پڑیں گے اگر تین لاکھ کا یا چار لاکھ بنایا تو پھر سوچیں اس طرح سے کوئی لاکھ روپے جب اس کو دوبارہ بورڈ پر لگانا پڑے گا تو وہ سر پگڑ کے نہیں پیٹ جائے گا کہ یار میرے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کسی پروفیشنل بندے سے اگر کام کراتے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کم از کم اچھا گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ کے بورڈ کے لیے یہ چیز ضروری ہے یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ اس کو نہ لگائیں اگر آپ پھر بھی اسی طرف جائیں گے پھر بھی آپ اسی طرف کریں گے کہ مجھے یہی چیز چاہیے مجھے اسی بجٹ میں چاہیے تو پھر بھائی آپ کو کوئی ہلکی چیز ہی لگا کے دے گا اب پھر آپ اس بندے کا نہ کہیں پھر آپ آپ اپنے آپ کو پکڑیں کہ بھائی اگر میں نے یہ چیز اس بجٹ میں بنائی تھی تو اس لیے میں زلیل ہو رہا ہوں بہرحال یہ ایک علیہ دا چیز ہے آپ ہمیشہ ایسے بندے سے کام کرائیں کہ جو آپ کو ریٹس کے ساتھ کوالٹی کی بات کر رہا ہوں اور پھر آپ کو بقاعدہ اس کی لائف بتا رہا ہوں بقاعدہ آپ کو ورنٹی دے رہا ہوں اور پھر ورنٹی کے بعد کم از کم آپ اس بندے سے بورڈ بنائیں جو آپ کو پروپر قوالٹی کے حساب سے پروپر ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس کی اتنی لائف ہے اس کی میں اتنی ورنٹی دیتا ہوں اور اس کی اتنی ورنٹی لیتا ہوں اور اس کی ورنٹی بلکل نہیں ہے تو ایسے بندے سے بورڈ بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پروپر ہر چیز پہلے سے ہی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کا اگر آپ کو مسئلہ ہے تو وہ آپ کو ورنٹی دیتا ہے اب چیز یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ورنٹی کا کہہ دیتے ہیں اور اس پر پورے نہیں اتر دے اس لیے کوشش کریں کہ بورڈ بنانے سے پہلے تھوڑا سا ویریفائی کر لیں جن لوگوں نے اس سے بورڈ پہلے بنوایا ان سے تھوڑا سا پوچھیں کہ یار اس بندے کی سروسیز کیسی ہیں اگر آپ کو وہ صحیح فیڈ بیک دیں اگر اس کی پوزیٹی فیڈ بیک ملے پھر آپ کسی بھی بندے سے کام کروا سکتے ہیں اگر آپ کو نیگٹی فیڈ بیک ملے تو کبھی بھی اس بندے سے کام نہ کرویں یہ آپ کو بھی زلیل کرے گا جس نے دوسرے کسٹمرز کو زلیل کیا تو میں اپنے کلائنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایلیٹی سٹیپس کے بجائے آپ ایلیٹی موڈیول جیوز کریں اور ایلیٹی موڈیول کی جب بات آئے تو کوشش کریں کہ سامسنگ کے ایلیٹی موڈیول جیوز کر لیں سب سے بیسٹ ہیں دیکھیں پانچ سے سات سال لائف ہے پانچ سے سات سال میں بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے اور بورڈ چل رہا ہوتا ہے اب پانچ سے سات سال تک آپ کو کون سی لائٹہ سے لگتی ہے کون سی کمپنی کی آپ نے ایسی لائٹیں دیکھی ہیں کوئی انرجی سیور دیکھا ہے کہ جو آپ پانچ سے سات سال تک چل رہا ہو اور وہ باہر لگا ہو جس کو پر بارشی بھی پڑی آندی توفان ہر چیز کے اثرات ہوئے اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہو ٹھیک ہے الحمدللہ یہ سامسنگ ایلیٹی موڈیول ہے یہ ان کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا تو خیر ہم نے اس کائنٹ کو سامسنگ ایلیٹی موڈیول کے ساتھ بہجر ٹاؤن میں پروائیڈ کیا ہے یہ بورڈ اور اس کے علاوہ جس مارکٹ میں یہ بورڈ لگایا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ نمائیہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جتنے بھی بورڈ لگیں وہ زیادہ تر بیک لٹ لگیں اور ان میں یہ ایک ایسے ہیرے کی طرح نظر آ رہا ہوتا چمک رہا ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ماری ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بورڈ تو ڈسکس کیا اس کے ساتھ کچھ خاص انفرمیشن شیئر کیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنا سائنیج اپنا سائن بورڈ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ جو سکرین پر آپ لوگوں کو نمبر نظر آ رہے ہیں ان کو ڈائل کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے شہر آپ کے علاقہ میں ایک بہترین کوالٹی کا سائنیج اور ایک سال کی ورنٹی کے ساتھ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال دکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ